پکڑ جایا نا ہے کتر جانگی نا دولتا اپنے بچے برینے مرخدے بیچے بیٹھے رہے لے گیا اپنے بچے لے گیا نوکانے بچے مروانٹے ہیں تو ظلم ظلام کرم دے جلوکانے نال اچھا نہیں جانا چاہیے نا کہلی جانے جلے روے گا تو دنیا نویکھی کر دی کیے نا بابا جی کافی گرہ مہین کا کہنا یہی ہے کہ جو ہے امران خان صاحب نے جو ظلم کیا ہے اس کا سامنا کرے جب کدیب ہو جی ہیں اللہ اپتر ہو جیانا کدیب توم تعلاند ہے انہوں نے وہی ہاں تسی لوگ تھے بیٹھے یا نہیں دوسرے چپ جانا باہی کروانا ہے یہ مندر بائیس سال تو امران خان دی ہے کو مجھے تیار ہویا ہے باہ شریف اگلائی ساتھ ارکار ہے ابھی دیکھو نا امران خان صاحب کو جانا چاہیے یا نہیں یا سنو بتا نہیں اس کو رکھنا جیانا چاہیے کم سکام دو تین سال تو اندر رکھیں اس کو اس کو بھی تو پتا لگے نا کہ نواز شریف کو بھی ڈال دیا چھار چر مینہ تیر میں سار سار کومت گی تھی ہیں ان نے کردہ لیا ہے اور ایسے اس کو بھی آنا چاہیے اور مران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ سارا کچھ کریں جو کش ہےyez ہیں فیصلے صحیح کریں گی ایسا نہیں ہونے چاہیے کہ پاکستان میں ہی رہے ہیں علی بھائی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بیرون ملک بھیجنے لگے ہیں کیا عمران خان صاحب کو باہر جانا چاہیے نہیں نہیں بھی جانا چاہیے امید سر یہی ہے کہ ہمیں مگاہی نے برا حال کر دیا ہوگا ہے ایک وقت کا کھانا نہیں ہے سن لیں میری بات مگاہی نے جو بھی ہے میری بات سنے یہ ریں یا جائیں جو بھی آئے جو بھی قومت آئے جو ان سے بھی آئے گریب کا فیدہ سوچیں گریب کا بچارہ مر رہا ہے ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے پٹرول دیکھ لیں پٹرول کے سر کے اب سارا کچھ ہو گیا ہوا ہے جب پٹرول بڑھتا ہے کہتے ہیں نہیں سارا کچھ ڈالر بڑھ گیا ہے گی بھی بڑھ گیا ہے ہر چیز ایک وقت کا کھانا شریف آدمی جو سفید بوش آدمی ہے وہ تو مانگنے بھی مجبور ہو گیا ہے بات صرف یہ ہے کہ آپ اچھی بات ہیں آپ لوگوں کو پوچھتے ہیں دیکھیں ہمارا تو کام ہے آلہ کام تاکہ اپنی عوام کی آواز بلند کرنا ٹھیک ہے بندہ غریب بندہ جو ہے یہ عوام جو ہے نا بلکل پسکے رہ گئی ہے مانس میں چلے گئے یہ صرف ایک بات کا جواب دے دیں غریب کی کیا زندگی ہے اس کو کیا ہے کہ وہ بائٹ جائیں گے جہاں رہے یا جو بڑے آدمی کہاں جائیں گے مجھے یہ بتا ہے غریب کو پوچھیں اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا پہلے یہ مجھے بتا آپ یہ دیکھ لیں کہ تنہاں ادھر کم ہیں محنت زیادہ محنت کا سلانی ہے اگر محنت ہے تو بڑے رولنٹ روال سکتا اب غریب آدمی اگر سبزی لے گا تو گھینی لے سکتا اگر گھیلے لے گا تو سبزی لے سکتا اگر یہ بتائیں ہزار بے میں گھر چلتا ہے مزدور آدمی کا بہت مشکل ہے تو جس کا قرائے بے مکان ہے جس کا سارا کسی قرائے بے ہے مجھے بتائیں اس کا سانس نے نہ بھی مشکل ہوا بڑی مشکل ہے آپ کی نظر میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے عمران خان صاحب کو نہیں جانا چاہیے پاکستان میں ہی رہنا چاہیے کیا نام ہے سر آپ میرا نام لیاقت علی ہے لیاقت علی بھائی عمران خان صاحب میں سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بیرونے ملک بیجنے لگی ہے کیا انہیں جانا چاہیے بیرونے ملک پاکستان میں رہنا چاہیے خود باغنا چاہتا ہے ہون نے ان کو کیا لوڈ پας یہ شباہ شریف صاحب کو بیجنے کی جو انہوں نے لٹ مار مچائی ہے اسی نے اپنے پیسے سیو کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ اپنے پیسے سیو کرنے کے لیے جائے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے niejidać انہوں لوکوں نے ہمارے لیے کیا کیا نواز شریف صاحب نے ہمارے لیے اورنج ٹرین بنائی شڑکیں بنائی ٹھیک ہے کہ نہیں صاحب نظام ٹھیک چار رہا تھا یہ بیج میں پتہ نہیں کدھر سے آگیا فوجی آلاف صوروں کو بھی یہ مسالے کہیں ان سے کر کریش بازیاں کنے لیا گیا یہ تو لٹ مار مچائی انہوں نے مچائی ہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے دیکھو اورنج ڈرین جار رہی ہے ادھر سے جاؤ ایڈ کریشن لگا ہوا ہے اس کے بعد میٹرو جار رہی ہے کھلیاں شڑکاں بن گئی آنے پنجابی جان لگا کھلیاں شڑکاں بن گئی آنے انہوں نے لوکاں نے کریکشن کیتی ہے کہ انہوں نے انہوں نے نہیں کیتی انہوں نے کریکشن کیتی ہے مرانہا نے کچھی ہے انہوں نے کوئی کریپشن نہیں کیتی انہوں نے پایی لگے جانتے ہیں اور چاہ bothers کس طرح مقابلہ ہے مجھے مقابلہ کس طرح مقابلہ 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 ہی ہوگا میرا مقصد کہیں تو پتہ ہوں بامنے میں نے بھڑنا ہے میں بول بچن ماردہ رہے ہیں یہ کارتا رہے ہیں وہ کارتا رہے ہیں دنیا اکلالے بندے ہیں لوگ بہت شہود دنیا ہے ایک بندہ میں ہم داتھر پہ بھیر پہ دیکھے ٹرین دے جانا وہاں ایڈ کڈیشن لگیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں کارتا بیلے جدوں کارتے بیلے جڑے نینے کنے ایڈ کڈیشن ایڈ سی لگیا ہوں دے بیلے نہیں آتا ہوں دے باتیاں نہیں سب با شریف صاحب دی کومتے مگ آئی نہیں چھوکار دے بیچے ایک عرصے جڑے انہوں نے لیتے نے جڑے انہوں نے کھا گیا نے گبن مار گیا نے سارا کچھ لوٹے پلوٹے کے جدو کارتا گلہ ہی ہویا گا پیٹی آٹا ہی نکل جائے گا روٹی کتھو پکے گی روٹی کتھو پکے گی مران خان صاحب ہے دے بیلے تکی جائے مران خان تھا ہم اسی مران خان تھا کچھ دینا ہے اسید سوڑان دی کال کرنے یہ ایک کور دا پار جلے منا میں بٹی جانا نا جس بندے دیمی جنہیں بھی ظلم کرنا ہے او نے انہیں پکڑ جایا نے کتر جانگی نا دولتا اپنے بچے برینے مرخدے بیچے بیٹھے رہے ہیں لے گیا اپنے بچے لے گیا بچے مروان ڈے ہیں تو ظلم ظلام کرم ڈے ہیں جو لو کہا دے نال اچھا نہیں جانا چاہیے تھا امران خان نے جانا کہلی جانے تھے جلے روے گا تو دنیا نے میکھی کار دی کیے دینا انہیں کار دی کیے بابا جی کافی گرہ مہین کا کہنا یہی ہے کہ جو ہے عمران خان صاحب نے جو ظلم کیا ہے اس کا سامنا کرے جب قدیب ہو جیئے اپنا چاہیے تھے ہیں انہیں وہ کہ لوں تھے کہ انہوں چاپ جانا کمال ڈالی رہی کالے یار ظلم دی جہاں تا ہی ایس منہوں نے کر دیتی ہے ظلم کی انتہا کر دی ہے عمران خان صاحب نے ہوا بابا جی آگے آمار صلی اللہ علیکہ منیر بھائی سننے میں آ رہا کہ عمران خان صاحب کو بیرون ملک بھیجنے لگیا ہے کیا ان کو جانا چاہیے ہیں یا نہیں ڈالر کتھے چلے گیا ہر چیز کتھے چلے گئی چینی کتھے چلے گئی چینی کتھے چلے گئی اللہ علیکم سلام کیا رام سر بھائی کہتے ہیں کسی اپنی آباز بلاند کر رہے ہیں کہ ہمیں فانسی نہ لگوا دیا آپ کو کس نے فانسی لگا رہا ہے کس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے فانسی نہ لگوا دیا آپ نے کیا سوال کیا ہے اس سے سوال کیا ہے کہ یہ اپنے منارخان صاحب جو ہے وہ بیرو نے ملک جانے لگے ہیں خبریں گردش کر رہی ہیں کیا انہیں باہر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے وہ بھی ابھی ڈیل کرنے کے لئے وہ پوٹریہ سا آدمی ہے وہ ابھی اس کو اندر جیل میں تو کچھ ہے مل نہیں جائی ابھی وہ باہر جائے گا تو کچھ ملے گا نا اس کو اور اس نے کیا کرنا ہے وہ نواز شریف وغیرہ تو وہ سب لوگ چور تھے نا یہ تو مدینے کی دیاست بنانے کے لئے آیا تھا تو یہ پوٹریہ میں پیش مڑ گیا ہے ابھی چاہتے ہیں مندر کیوں باندھا پہ ہے پچھو ہاں ہے کارے تو بنا رہے نہیں نہیں تھی ختم کار دیتا جی کیوں inga باندھا کے لئے رہے계 ہے موجہ دہتے ہیں مادر کو ٹیل알و ہے سی بھئی آنے دیکھو نا کیوں ڈالر ہویا تھیں سو دوارو دا کمگایا ہی ہیں نی ہو گئی ہے قرضی ہمگیا ہی نے انسا دنیا نکلی مگیا ہی نہیں ہی نہیں تو امران خان صاحب نے جلے کرزے لینے اوسی تسی لانے نے اس موقع تھا پول بنیاسی ہو تو پجار بے کلو سر گیا سی ایسا منوی آ دسو ایگریمنٹ ہویا سی بچہ سا کتے ہیں نواز رونا نے کمد کیتی ہیں نانے یہ ملک کی اندر منگی آئی اسی وقت کہا ہے کہ یہ آدمی جو مرانخان آیا تھا یہ اہل ہی نہیں تھا سمجھا ہی بات کی یہ اہل ہی نہیں تھا اس کے ساتھ ٹیمیں تھیں سب چھوٹ اکوئی تھے یہ ایک آدمی اگر نہیں بھی کہتا ہے یہ مرانخان کہتا ہے میں ماندار آدمی میں کچھ نہیں کیا تو اس کے نیچے جو بیٹھے ہوئے یہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ خود کہہ رہا ہے کہ ساڑھے تین سال مجھے حکومت کا پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کر کے رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے ایسی آدمی غربان ہونے چاہیے اپنے ملک کے اندر ہمارے تو یہ آگئی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ غریب آدمی کے کھانے کے نہیں ہیں تو اس آدمی کا تجربہ کر کے جس نے بھی کیا یہ غلط کیا ہے کیا عمران خان صاحب کو جانا چاہیے یا نہیں اس کو رکھنا چاہیے اندر رکھنا چاہیے دو تین سال تو اندر رکھیں اس کو بھی تو پتہ لگے نا کہ نواز شریف کو بھی ڈال دیا چھ چار چر مینے تین تین مینے مریم نواز کے واش رو میں کیمرے لگو آیا اس کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو جانا ہی نہیں چاہیے اس کو اندر رکھیں اس کو مددہ کار نیجی تین پنچی پنچی لکھو نا نیجی تین تو رہے جہا رہے نہیں چاہ رہے اسی کو رو اپنا خونا چاہیے ہمیں جب آئے ہو یا ملوح کی نہیں کریں ساڈ باز صوف اگرنوار شریف سان خانجھ لندہ ہے سن مران خانجھ لندہ ہے وہ سن خانجھ ساکریاں مل کنیاں چاہر مل گیاں مل گیاں مل گیاں جی نہیں کرو کٹھا ہویاں دنالیاں نسپرے کارتی طرح دن اللہ نوکری صدق یا گراندی شیف بچے صدق سر سار رسطہ دار رسطہ دار رسطہ دار جب اور بہتر کو پیئے کہ میرے لونی جے مونی گال کرنے یہاں جی اترابیہ کسے لائے چار سال پڑے سار سال کو مجھتی ہے انہیں کردہ لیا ہے ایک منٹ ایک منٹہ روک ہے ماما کردہ لیا ہے انہیں دو جی انہوں نے تو سوی کردہ لیا کردہ کتہ لیا کردہ آئی ایک گوڑے لیا کردہ لیا کردہ لیا کردہ لیا کردہ لیا کردہ مصنع ہے جنہوں نے چوکے وارکہ آج سال کو مد کیتی ہے چار سال چار سال دس سال کو مد کیتی ہے انہیں مرانہ نے دس سال کو مد کیتی ہے اگر کردہ لیا ہے کوئی کام نظر آنڈا ہوں نظر کیتا ہو یا کوئی پول بنائے ہوں نے بنائی انہوں نے بتیدی بتیدی روڈ شہلنگ اگر ہتم کی تھی سارا کچھ ہم نے دیکھا دو بھائی تھے کافی آپس میں بیاس وغیرہ کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان میں رہنا چاہیے اور جو عدالتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے آگے بھی چلتے اور جو لندن ہے اس کو بھی آنا چاہیے اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے بلکل کریں سارے کچھ کریں جو کچھ ہے عدالتیں ہماری اضافت ہیں فیصلے صحیح کریں گی ایسا نہیں ہونا چاہیے انہیں چاہیے کہ پاکستان میں رہے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہماری جو انکل سے بہت ہوئی ہے انکل کا کہنا یہی ہے کہ جو لندن میں انہیں بھی چاہیے کہ پاکستان وطن وطن واپس آئیں اور آ کے عدالتوں کا وہ بھی مقابلہ کریں اور عمران خان صاحب کو جو باہر بھیجا جا رہے ہیں وہ بھی پاکستان میں رہے ہیں کہ عدالتوں کا مقابلہ کریں اور ہماری عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں آپ نے پیچھے بھی دیکھا اسے پہلے بھی دیکھا کہ دو بھائی جو ہیں وہ آپ اس میں بیعث کرنا شروع ہو گئے تھے اور جو کہ بیعث نہیں بھی ان کی بننی تھی ان سے ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے کیا عمران خان صاحب کو بیرون ملک جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ تو فیصلہ عوام کا ہے اور ہم نے آج جو بھی انٹرویو کیا آپ نے دیکھا فیصلہ آپ کا ہے اس کے ساتھ ہی شہزہ ہے کیمرمن شہزاد کے ساتھ رانہ ناصر کے اجازت دیجئے دیکھتے ہیں ڈی سیون نیوز پاکستان زندہ